اس ویڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے کہ آپ اپنے پیج کے ساتھ ایونٹس کو کیسے بائنٹ کر سکتے ہیں آج ہم جاواسکرپ کے اندر اپنی ایسٹی ایمل کو موڈیفائی کر کے دیکھیں گے کہ ایسٹی ایمل کی موڈیفکیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور کس طرح کیا چیز ہے جو جاواسکرپ کیسے آپ کے پیج کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے آپ کا جو پورا پیج ہے وہ جاواسکرپ event driven programming language ہے ایک ایونٹ فائر ہوگا آپ کے پیج کے اوپر آپ کا جو بھی ویب پیج ہے like this one یہ لاسٹ ویڈیو سے آ رہا ہے like this one آپ ماؤس کلک کر رہے ہیں ڈبل کلک کر رہے ہیں ڈبل کلک کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اپنے پیج کے ساتھ کوئی ڈریکنڈ راپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کا ایک ایونٹ ہے اس ایونٹ کے اگینس آپ نے کسی فنکشن کو بائنڈ کرنا ہے اس کے ساتھ تو ایکچولی اس فنکشن کی جو بائنڈنگ ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی بائنڈنگ کیسے ہوتی ہے اور اس کے کتنے ڈیفرنٹ ویس ہیں آج یہاں پہ میں ایک نیا فولڈر کر لیتا ہوں لیکچر سیکس جی ایس سیکس ایونٹ بائنڈنگ ایک نئی اسٹی ایمل کی فائل کرتے ہیں index.html as usual اس کے اندر ہم ایک نئی اسٹی ایمل کر رہے ہیں باقی اسٹی ایمل کو میں باقی فائل کلوز کر دیتا ہوں یہاں پہ میں ایک نئی فائل اور کریٹ کرتا ہوں my scripts.js اس کو ہم اپنے پیس کے ساتھ اٹیش کریں گے اٹیش کرنے کے لیے میں سکرپٹ کا ٹیگ ہی اسٹی کر لیتا ہوں sse source is equal to dot slash my script.js یہ میرے پیس کے ساتھ بائنڈ ہو گیا let's pause we have a button اور اس کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے click me now i want کہ اس کو پہلے پیس کو output کر کے دیکھتے ہیں یہ ایک button ہے میرا رائٹ کلک کر کے ہم کنسول کے اوپر بھی لے آتے ہیں کنسول اوکے اب events جو ہیں html کے اندر وہ کافی سارے ہوتے ہیں like click کا event ہے double click کا event ہے ابھی اس button کے click کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا okay let's suppose کہ i have a function which is called ptn click function کا جو مزی نام رکھ لیں console.log اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں my button clicked اور ptn clicked آگیا i want کہ اس button کے اوپر click کو تو یہ function execute ہو this is called event بھائی نہیں آپ کو کیا event ہے اس button کا اور اس event کے against آپ ایک function کو call کرنا چاہا رہے ہیں btn click okay اس کے لئے کرنا آپ کو یہ پڑے گا کہ html کے attribute کے اندر لکھ دیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ proper html write کر سکتے on click is equal to کر کے یہاں پہ میں اس function کو call کر لیتا ہوں یہ function جو ہے وہ btn click ہے تو اس function کو میں یہاں پہ call کر لیتا ہوں یہ function execute ہوگا اس وقت جس وقت on click event fire ہوگا اس button کے اوپر اس button کے اوپر اب میں click کروں گا تو میرا وہ message function کے اندر ہے دکھا وہ fire ہو جائے گا اور وہ message وہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جائے گا ٹھیک ہے آم there can be many many more events like on mouse over is equal to console dot log I told you you can write your own any javascript here mouse over okay تو اس پورے کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس یہ لکھا آیا ہے okay یہ button ہے اس کے on click کے اوپر اور on mouse over جب mouse اس کے اوپر جا رہا ہے تو console dot log mouse over لکھا آئے گا تو mouse over گیا واپس آیا پھر mouse over گیا پھر واپس آیا پھر mouse over گیا تو اب میں click کیا ہے تو میرا What بائن سال رہا اب کیا ایونٹ کو کس طرح بائنڈ کروا کر کر اس کو ڈسپلی کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کا ایک چھوٹا سا کام جس کے اندر آپ ایونٹ کو کس طرح سے بائنڈ کروا سکتے ہیں let's say کہ ہم تھوڑی complicated real time example لیتے ہیں اور example کو ہم رکھتے ہیں real example.js اور ایک نئی HTML کی فائل بنا دیتے ہیں اس فائل کا نام میں رکھتے ہوں real.html اور real.html کے اندر میں اپنی HTML create کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں script attack dot slash real.js کوئی فارمٹ جاتے ہیں ایک چھوٹا سا فرزمپل ایک ایک input button لیتے ہیں اس سلائیڈ سے ہی example لے دیتے ہیں ہم یہ ہمارے پاس ایک example like button ہے اس button کے click کے اوپر ہم کچھ یہاں پہ ہم کچھ HTML اپنی لکھتے ہیں like میں input input لے لیتا ہوں اور اس input کو میں ڈی دینا چاہ رہا ہوں اچھا ڈی دینے کے تو ٹھیک ہے یا تو آپ یہاں پہ ڈی کے ٹیوو لکھیں ڈی is equal to input for example اوکے یا تو آپ اس طرح سے لکھیں تو ہم کو ٹائپ کرنا پڑے گا ویرسٹوڈیو کوڈ کے اندر ہم ہیں تو ہم انپوٹ ہیش ٹیک مائی انپوٹ لکھیں ٹیپ پریس کریں یہ آٹومیٹک لی اس کا ڈی کے اٹیپیوٹ ہے وہ ایڈجسٹ کر دے گا یہاں پہ میں ایک span لے رہتا ہوں سپین کو میں کوئی ڈی دے رہتا ہوں ہوں آٹپوٹ کی اور یہاں پہ سپین آ جائے گا ریزلٹ ویل شو ہے اور یہاں پہ ایک میں بٹن لے لیتا ہوں اور اس بٹن کا ہے کو لکھ دیتا ہوں اپ ڈیٹ ریزلٹ اوکے یہ ایک بٹن ہے یہ ایک میرا انپوٹ ہے اور آئی ڈی ایک میں نے لکھ دیا ہے اس طرح سے تو اس کو اگر ہم سب سے پہلے آٹپوٹ چیک کرتے ہیں اس کی اپنے پیچ کی تو آٹپوٹ میرے پیچ کی کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ انپوٹ ہے جس کا ایک آئی ڈی ہے یہ ایک بٹن ہے جس کا اپنا ایک آئی ڈی ہے اور یہ ایک ایک ریزلٹ شور ہے یہاں پہ سپین ہے اس کا اپنا ایک آئی ڈی ہے اوکے what javascript does is کہ آپ کے پیج کو اوپر جتنے بھی ٹیگز ہیں ان ٹیگز کا ایک اس طرح کا ٹری کریٹ کر کے دیتا ہے آپ کو اس ٹری کو ہم ڈاکومنٹ اوبجیک موڈل بولتے ہیں ٹری رائک سٹکچر ہوتا ہے یہ اس چمل کا ٹیگ سب سے اوپر ہے یہ والا اس ٹیگ کے اندر دو اور ٹیگز ہیں ایک ہیڈ کا ایک باڈی کے باڈی کے اندر پھر آگے اس کے مزید ٹیگز کریٹ ہو جاتے ہیں جواس کپ یہ کرتا ہے آپ کو کہ آپ کو ڈاکومنٹ کے نام سے ایک ویریپل کرتا ہے اور اس کے پاس یہ پورے ٹری کی انفرمیشن ہوتی ہے اور وہ جو اوبجیکٹ ہے ڈاکومنٹ کا اس اوبجیکٹ کے پاس فنکشنز اویلیبل ہوتے ہیں جن سے آپ اس ٹری کے اندر ٹریورسنگ موڈیفکیشن کسی نوڈ کو انسرٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کرنا ہے کسی کو موڈیفائی کرنا ہے کسی کی اٹریبیوٹس موڈیفائی کرنے ہیں وہ آپشن ساری کی ساری آپ کو اس ایک ڈاکومنٹ سے ملتی ہیں جھا کے تو جواس کپ یہ کرتا ہے کہ آپ کو ہر ٹیگ کے اگینسٹ ہر ٹیگ کے اگینسٹ ایک ڈاوم ایلیمنٹ اوبجیکٹ کر کے دیتا ہے اس طرح کا اور یہ جو ڈاوم ایلیمنٹ اوبجیکٹ ہے اس کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں لائک ڈاٹ کے ٹیلیمنٹ آئیڈی ہمارے پاس ایک فنکشن میں ابھی رائٹ اپ بھی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو وہ ویلیوز جو ہیں وہ آپ وہاں سے ویلیوز گیٹ کر سکتے ہو وہاں سے ویلیوز کو چینج کر سکتے ہو تو لیٹس ٹرائے کہ ہم اس کو اپنے پیج کے اندر تو ریمیبر انپورٹ کا آئیڈی جو ہے وہ میں نے مائی انپورٹ رکھا ہوا ہے بٹن کا بھی آئیڈی مجھے دینا پڑے گا یا اس کو آن کلک کی اوپر ایک فنکشن کال میں کر لیتا ہوں اپ ڈیٹ کے نام سے فور سیمپل یہاں پہ میں کلکڈ آ رہا ہے ایک فنکشن لکھ دیتا ہوں اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں اپ ڈیٹ this function will be executed جب یہ کلک کا بٹن جو ہے یہ بٹن کے اوپر کلک کا ایونٹ فائر ہوگا تو یہاں پہ اب ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایونٹ فائر بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کنسول ڈورٹ لاغ اپ ڈیٹنگ ریزورٹ اوکے انسپیکٹ کرتے ہیں اس کو میں نیچے پھول کر لیتا ہوں کنسول تو جیسے ہی میرا پڈن کلک ہوگا تو یہ اپ ڈیٹنگ ریزورٹ آ رہا ہے اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی html یہ والی جو والا جو فنکشن ہے یہ والی جو java script کی فائل ہے جو real example کے نام چمین ہے رکھی ہوئی ہے وہ ایکچولی آپ کے پیچھ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے اور اس بٹن کے اگینسٹ آپ کا یہ ایونٹ بھی اٹیچ ہو گیا آپ کا یہ فنکشن اس بٹن کے on click کے ایونٹ یہ اٹیچ ہو گیا اکی اٹیچ ہو گیا انپوٹ کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ کنسول کے اوپر پرنٹ ہو جائے اس کے لئے جاو سکرٹ کیا کیا کرتا ہے جاو سکرٹ کہتا ہے کہ آپ اس انپوٹ کو پکڑ لیں my input is equal to document.get element by id input کا id میں نے دیا ہوا تھا my input کے نام سے my input اس ویریبل کے اندر آپ کی آپ کا یہ والا جو ٹیگ ہے input کا اس کا dom element object جو ہے وہ اس نے پٹ کر دیا اور اب آپ یہ کر سکتے ہو کہ اس کی value کو ذرا کنسول کے اوپر پرنٹ کر کے دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے input.value اور اس کو save کر دیتا ہوں میں یہاں پہ آپ لکھیں اسمان update result تو جو کچھ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ آپ کے paste کے اوپر پرنٹ ہو کے آگیا نوی وانٹ کہ میرا یہ جو اسمان لکھا ہوا ہے یہ یہاں پہ آ جائے اوکے اس کو ہم جب put on کریں گے تو اس کے لیے بھی again ہمیں یہاں سے اس output کو پکڑنا پڑے گا output اچھا جی output کیا چیز ہے وہ span کا ایک tag ہے جس کے id کا id جو ہے وہ output ہے اور وہ output کی value اس کے پاس ہمارے پاس آ جائے گی اور یہ جو output ہے ہم اس کی dot inner html کو modify کر دیتے ہیں input dot value اسے اوکے اب یہ inner html آپ assume کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے actually یہ span آپ کا اس کے اندر آپ اور بھی مزید html ہو سکتی ہے تو javascript اس کو inner html بولتا اس portion کو تو what i am doing is this کہ input کی value آ رہی ہے اس value کو اٹھائے اٹھانے کے بعد اس output کے تو یہ کام میں ایکچولی یہاں پہ perform کر رہا ہوں تو یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ میں نومان لکھ دیتا ہوں update result اور وہ نومان جو وہ میرے page کے اوپر open show ہو ہو گیا اس کو inspect element کریں گے یہ چیک کریں یہ span ہے جس کے اندر نومان لکھا ہے span کی وہ کیا چیز ہے update result آپ کا یہ span ہے وہ pink ہو اس نے blink کیا اور اس نے کو update کر دیا اور modify کر تھی now this is the way جس سے آپ کسی event کو bind کر کے page کے اندر modifications perform کر سکتے ہیں